تیس سے پچھا سالوں سے پینے کے پانی سے محروم وارک پورا زلہ بڑھگام کا گاؤں دربدر کے ٹھوکرے کھا رہا تھا لوگ دوسرے گاؤں سے پینے کے لئے پانی یا ندی نالوں کا گندہ پانی لاکر استعمال کر رہے تھے عورتوں کو نہ صرف دوسرے گاؤں سے پینے کا پانی لانا پڑتا ہے بلکہ گندے پانی کی وجہ سے عورتیں کئی بیماری میں مبتلا ہوئی ہیں یہ گاؤں ایک سو بیس کنبے جوکے آٹھ سو افراد پر مشتمل ہے گاؤں کے در پیش مشکلات اور پریشانیوں کے بارے میں سیٹوری کرنے کے بعد میں نے متعلق افسران سے رابطہ کیا کنیشن دینے دیں گے تو ہم کنیشن کر کے ان کا پانی وہاں پہ چل سکتا ہے جب تک ہماری باقی بائی بات نہیں ہے گاؤں میں در پیش مشکلات سکتیوں اور پریشانیوں کو سوارنے میں ہمارا برپور تاؤں دے کر اس گاؤں میں در زن کے بعد پائپ لائن بچھانے کا کام عمل میں لائے جو خریبان ایک مہنے تک چلتا رہا اور ایک مہنے کے بعد اس گاؤں کو ساف پینے کا پانی مایسر ہوا میں رفیقہ وارپورا ڈسٹرک بڑھگام سے کشمیر انہرڈ کے لیے اور یہ ہے میری سٹوری کا امپیکٹ موسیقی موسیقی موسیقا